بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سبق ہے فروف ایجاب یعنی نعم بارا اجل ای جیری اور انہ یہ چیل فاظ ہے سب سے پہلی نعم جو ہے پہلی بات کی تشدیق کی رہتا ہے مثلا پہلی بات کیا ہے یہاں پر ہے چاہے وہ خبر ہو یا استفاہ مجوبی ہو مثلا یہاں پر ہے ما جاہا زیدن جاہا زیدن جاہا زیدن ما جاہا زیدن آجاہ زیدن اما جاہا زیدن یہ دو خبر ہے اور یہ دونوں استفاہم ہے اور یہ مصبت ہے اور یہ منفی ہے یہ مصبت ہے وہی منفی ہے اب یہاں پر اگر ہم جواب دینا یہ چاہتے ہیں کہ جاہا زیدن اور ہم کہے کہ نعم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعم جاہا زیدن اگر کوئی کہے کہ ما جاہا زیدن زید نہیں آیا اور ہم کہے کہ نعم تو آپ نے اس پہلے بات کی تصدیق کر دی منفی بات ہے لیکن آپ نے تصدیق کر دی کہ ہاں زید نہیں آیا یہاں پر مصبت بات ہے لیکن آپ نے تصدیق کر دی کہ ہاں مصبت ہے آپ نے تصدیق کر دی کہ ہاں زید آیا ہے اور یہاں پر استفہام ہے پوچھتے ہیں کہ کیا زید آیا ہے آپ نے کہا کہ نعم اس کا مطلب یہ ہے کہ زید آیا ہے اور یہ استفہام ہے اما چاہز ان کیا زید نہیں آیا اور آپ کہیں کہ نام تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں زید نہیں آیا تو یہ چار اس کے جواب میں نام بول کر اس خبر کی تصدیق کر رہے جو نام سے پہلے ہیں اس کی تصدیق کر رہے چاہے وہ خبر ہو یا استفہام ہو خبر جیسے کوئی کہیں کہ زید آیا تو اس کی تصدیق کر دیں ما جاء زیدون اور آپ نے کہا ہے نام ما جاء زیدون لیکن بلا جو ہے یہ اس کا بالکل اولٹ ہے مثلا الستو بی ربکم بی ربکم اور یہ کہیں کہ لم یقم زیدون یہ منفی اور مصبت دونوں کے لئے نام بلا جو ہے بلا یہ کس کی جواب میں آتا ہے یہ منفی کی جواب میں آتا ہے کس کے یہاں بھی منفی ہے یہاں بھی منفی ہے مثلا قَالُوا لَنْ تَمَثَلَ النَّارُ یا خبر ہو منفی کیا ہو مثلا یہ سوال ہے یہ کیا ہے سوال ہے اور یہ خبر ہے یہ خبر ہے تو اس کے بعد عَلَسْتُو بِي رَبِّكُمْ تو یہ بلا آگیا تو بلا جو ہے یہ یہاں پر بھی بلا اگر آ جائے تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں بلا آپ ہمارے رب ہیں آپ ہمارے رب ہیں انہیں کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں تو یہاں پر نفی کی تردید کیلئے ہیں اور یہاں پر جو مصبت معنی ہے مصبت معنی کیا ہے اَنَا رَبُّكُمْ اَنَا رَبُّكُمْ مصبت معنی یہ ہے کہ میں تمہارا رب ہوں بلا تو ہی ہمارا رب ہے تو یہاں پر منفی کی تردید کیلئے چاہے وہ سوال ہوں یا نفی ہو یا خبر ہوں اور اس تردید کے ساتھ ساتھ مصبت معنی اس میں جو ہے اس کی تصدیق کیلئے اس کا مصبت معنی کیا ہے اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ یعنی اَنَا رَبُّكُمْ آپ کہیں کہ بَلَا اَنْتَ رَبُّنَا بَلَا جب کہیں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا اَنْتَا رَبُّنَا اگر اس کے جگہ پر ہم کہیں گے نَعْب تو علماء فرماتے ہیں کہ آدمی کفر تک جا سکتا ہے اس لئے کہ اس کا معنی پھر کیا ہوگا نَعْب تو ہمارا رَبُّنَا نہیں ہے اس لئے کہ نَعْب جو ہے یہ کس کے لئے آ رہا ہے مَا پہلی بات کی تصدیق کیلئے اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ اور آپ کہیں کہ نَعْب تو اس کا معنی یہ کہ کیا میں تمہارا رَب نہیں ہوں اور آپ کہیں کہ نَعْب تو ہمارا رَب نہیں ہے تو پہلے جو معنی ہے پہلے جو بات ہے اس کی تصدیق کیلئے تو نَعْب یہاں پر صحیح نہیں ہے بلکہ بَلَا کا معنی جو ہے وہ نفی کی تردید کیلئے اور جو معنی مصبت معنی ہوتا ہے اس کی تصدیق کیلئے آتا ہے تو بَلَا کا استعمال اس طرح ہوتا ہے کہ خاص کر نفی کی بات ہے نفی کی جواب میں آتا ہے اور نفی کی تردید کیلئے چاہے وہ سوال ہو یا خبر ہو سوال اس طرح اور خبر جیسے لَمْ يَقُمْ زَيْدٌ کسی نے کہا کہ لَمْ يَقُمْ زَيْدٌ زید کڑا نہیں ہوا زیدہ کڑا نہیں ہوا مثلا کلاس میں امساز آیا اور اس نے کہا کہ فلا جو ہے وہ کڑا نہیں ہوا اور آپ نے اس کو دیکھا جس کے بارے وہ کہہ رہا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کڑا تھا تو آپ نے کہا بَلَا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کڑا تھا کڑا ہوا تھا وہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے انہیں نفی کی تردید کیلئے کہ آپ نے جو زید سے کڑے ہونے کی تردید نفی کی ہے میں اس کے تردید کرتا ہوں زید کڑا ہوا تا تو بَلَا کا معنی خبر کے کہ لے آ رہے اور یا پر استفہام کیلئے یا کس کے لئے استفہام کیلئے تو بَلَا کا معنی تو بَلَا جو ہے بَلَا نعم خبر کی پہلی بات کی تصدیق کرتا ہے بَالَا منفی کی اس بات کیلئے آتا ہے منفی کی اس بات کیلئے آتا ہے یعنی منفی کی جواب میں آتا ہے اور منفی کی تردید content یعنی خبر اور سوال کے جو مسبت معنی ہے اس کی تصدیق کیلئے آتا ہے تو یہاں پر ہے نعم پہلی بات کی تصدیق کرتا ہے خواہو بات نفی ہو یا اس بات ہو نفی ہو یا اس بات ہو اور یہ بات بھی ہے کہ چاہے خبر ہو یا استفہام ہو ما جاء زیدن تو اس کی جواب میں میں کہا جائے گا نعم ما جاء نعم اس نعم کا مطلب یہ ہوگا نعم کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ نے جو بات کہی ہے یہ صحیح ہے آپ نے جو بات کہی ہے یہ صحیح ہے یعنی زید نہیں آیا ایسا ہی جب کہا جائے زہبہ عمر گیا اور آپ کہے کہ نعم تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمر گیا ہے نعم اس کے جواب میں کہا جائے گا نعم یعنی آپ نے اس بات کی تصدیق کر دیئے زید کی جانے کی تصدیق کر دیئے آپ نے کہ ہاں آپ جو کہہ رہے کہ زید گیا میں بھی کہتا ہوں کہ زید چھلا گیا آپ کے بات صحیح ہے ابھی بلا جو ہے بلا منفی کے اس بات کے لئے آتا ہے جیسے قالو بلا تو جب قالو بلا کہا تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ یہاں پر جو نفی ہے اس کی تردید کر دی نفی کی تردید کر دی جو استفہام ہے جو سوال ہے اس کی تردید کر دی اور اس سوال کا جو مصبت معنی ہے اس کی تصدیق کر دی کہ انتا ربنا یعنی نفی یعنی استفہام کی صورت میں آپ نے جو منفی کر دی جو جس بات کو نفی کر دی اس کی تردید کر دی اور جو مصبت معنی ہے اس کی تصدیق کر دی یعنی انتا ربنا اور یہ تو استفہام ہے اگر خبر میں اس طرح ہوئی لم یقم زیدون زید کڑا نہیں ہوا تو اگر زید کڑا ہوا تھا اور آپ نے دیکھا تھا تو آپ کہیں گے بلا اگر واقعی آپ کہتے ہیں کہ ہاں وہ کڑا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کڑا نہیں ہوا تھا اس لئے آپ نے کہا کہ نعم لیکن اگر وہ کڑا ہوا تھا اور کسی نے کہا کہ لم یقم تو آپ کہیں گے کہ بلا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کڑا ہوا تھا ای لبزی ای جو ہے یہ بھی مثل نعم کے ہیں نعم کی طرح بالکل ہے کہ پہلی بات کی تصدیر کرتا ہے پہلی بات کی تصدیر کرتا ہے چاہے وہ خبر ہو یا استفہام ہو لیکن دونوں میں ایک فرق ہے فرق یہ ہے کہ استفہام کے بعد قسم کے ساتھ آتا ہے استبہام کے بعد قسم کے ساتھ آتا ہے مثلا کوئی کہے اقام زیدن اقام زیدن کے زید کھڑا ہوا زید کھڑا ہوا تو یہ استفہام ہے اور اس کی جواب میں کہیں یہ ای واللہ یہ نعم کی طرح ہے لیکن یہ کیا کرتا ہے کہ استفہام کے بعد قسم کے ساتھ ہی آتا ہے قسم کے ساتھ ای واللہ ای واللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہاں میں قسم کا آتا ہوں کہ وہ ہوں کھڑا ہوا یعنی بات میں اب تحقیق بھی پیدا کی اپنے اور تحقیق بھی کر دیں کہ زید کھڑا ہوا اقام زیدن اس کی جواب میں کہا جائے گا ای واللہ یعنی ہاں اللہ کی قسم تو اپنے تحقیق بھی کر دیں بات کی اور تحقیق یعنی اس کو محقق کیا بات کو اجل اور جیر مثل نعم کے ہے لیکن اس کے ساتھ قسم ضروری نہیں ہے ان نبی ایسا ہی ہے لیکن اس کا استعمال کم آتا ہے اس کا استعمال کم آتا ہے تو یہ ہے آج کا ہمارا حروفی ایجاب اللہ کے 165 نمبر سبق اگلے سبق کیلئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی